ات کے ہریانہ کی سبھی ویڈیوز پائے صرف ایک کلک پر چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن ضرور دبائیں ملے والا گاؤں کے اندر کھڑا ہوں میں اور یہاں اس ملے والا گاؤں سے اگر میں دوسری سائیڈ آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ جو راستہ ہے یہ گھگر ندی کے پھول سے ہوتا ہوا آگے جو ہے نیجر ڈیلا گاؤں تک جاتا ہے تو اس کی لمبائی لگ بگ چار سے پانچ کلومیٹر ہوگی تو چار سے پانچ کلومیٹر کا یہ جو راستہ کچھا ہے دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے جب ویکل آتے ہیں ٹو ویلر ویکل یا فور ویلر ویکل تو راستے میں گڑے ہونے کے قارن بہت زیادہ سمجھچاؤں کا سامنا ان لوگوں کو یہاں پر کرنا پڑتا تھا لیکن آج میں آپ کو تصویریں دکھا دینا چاہتا ہوں یہاں دوسری اور اس جو روڑ کا شلانیاس یعنی کہ نیو پتر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیو پتر رکھنے کا آج کام کیا گیا ہے جو ڈیرہ بابا بھومن شاہ جی مہارا جو ملے والا ہیں ان کے سانیدے سے ان کے گدیش ان جو شنٹ ہیں ان کے کرپا سے اور جو رانیہ ہلکہ سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی اششپال کمبوج ان کے دوارہ یہ پریاس کیا گیا تھا کہ اس روڑ کو بنایا جائے اس روڑ کو پکا کروایا جائے حالانکہ پچھلے پندرہ سے بیس سالوں سے جو لوگ ہے اس پھل کے نرمان کے بعد لوگوں کی لگاتار مانگ تھی کہ اس روڑ کا نرمان کروایا جائے لیکن نہیں ہو پایا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے آتے ہی اس روڑ کا نرمان بھی کروانے کا فیصلہ لیا اور چھپن لاکھ روپے کی لاغت سے اس روڑ کا جو ہے وہ نرمان کر رہے ہونے والا ہے چلیے اس سندھر میں ہمارے ساتھ سیشپال کمبوج اور کالا والی سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہے راجیندر سنگھ دیسو جودہ کیونکہ ان کا بھی کافی اچھا خاصا یوگدان اس روڑ کے نرمان کارے کو لے کر کے بتایا جاتا ہے چلیے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کیا کچھ کہتے ہیں جانتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو پچیس گام اس پل سے کروس کرتے ہیں ان کو میں سب کو چاہے وہ کالا والی ہلکے کے ہیں چاہے وہ رانیا ویدان سبا کے ہیں میں ان کو یہ اس خوشی کے دن آج بدھائی دیتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے تیرہ سال سے یہ جو کچھا راستہ تھا اس کی مانگ ہر گام میں جہاں بھی ہم جاتے تھے کوئی بھی ہماری سبا ہوتی تھی تو ایک ہی آواز آتی تھی کہ پل کا نرمان تو ہم نے مل جل کے سارے گاؤں کے لوگوں نے سیوگ سے کر لیا لیکن سڑک جو ہے وہ سرکار کا کام ہے اور اس میں دسمبر دو یار سولہ کو جب مانیہ سی ایم صاحب رانیا میں آئے تھے اس وقت جو سی ایم اناؤنسمنٹ میں پیسہ ملا تھا اس میں چھپن لاکھ روپیہ اس گام کو جو ہے گرانٹ کے روم میں مانیہ مکھے منتری جی کے عدیش سے دی اور اسی کے تحت یہ جو راستہ آج ہم جس کا نین پتھر کر رہے ہیں یہ اسی کی دین ہے ایتا جیدہ جیدہ پیدا ہے وہ میرے ہلکے نو ہی ملنا ہے رانیاں ہلکے دیتا چار پانچ پینڈی ہے ملی آڑا ہو گیا بڑھا پانا کرار کوٹ پنگو پرند نیجا ڈیلا خورد پرندو میرا جیدہ سارا کالاں والی ہلکے نو لگ بھگ بھی کلومیٹر دا ایریہ کٹ گیا اور اس پل دے بندے بچ جو شیش پال کمبو جی نے اتھون دے سرپانچ جی نے راتو سریعہ جی نے جو مہنت کیتی اسی سارے نے بڑی مہنت کیتی اور مان جو مکھ منتری نے ایک کام کر کے اس علاقے دے بہت بڑا احسان کیتا ہے انہاں جو سب کا ساتھ سب کا بکاس دجڑا نارا ہی نہیں دیتا آتو اڑے سامنے ہیں کہ پندرہ سالنا تو لوکہ نے تھے چناواں دا پیدا لیند واسطے بجری بھی سٹاتی سی پرانتو جی تو الیکشن تو باد ہو بجری نو واپس چک کے لے گئے لوگ گاہ نو چوٹ مار دے رہے پرانتو ساڑے مکھ منتری جی نے پہلا کھاتے دے بچے پیسے پائے آج نیم پتھر رکھ لے ہیں اور آنو والے دو کمینہ دے بچے چلو ہو جوگی اس علاقے دے کالانو والی حل کے دے لگ بگ پچیتی پندہ نوے تا پیدا ہویا ہے پچھلے سرکاروں نے وعدے کیے مکھے منتری نے بھی وعدہ کیا یہاں پہ جو منتری رہے سرسہ سے انہوں نے بھی وعدے کیے پر کسی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بھی سڑک کا نرمان کروائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا وعدہ پورا کیا چلیے نیتاؤں کے بعد اب گاؤں کے لوگ کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ اس روڑ کا جو چھپن لاکھ روپے کی گرانٹ دلوائی ہے اس سے گاؤں کے لوگوں کو ہونے والا ہے کچھ گاؤں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کو پروفٹ ہوا ہے کتنے بڑی رہت ان کو ملیا جی کیا کہنا چاہو گیا آپ اس بارے میں میں عام آدمی گاؤں ملیوڑا سے میں جی کہنا چاہوں گا بڑی خوشی بڑی بات ہے جو آج نیم پتھر رکھا پہلے بھی نیم پتھر رکھا گیا تھا کانگرس کے ٹائم رنجیس سنگھ نے پتھر بھی ڈروایا تھا تو لیکشن کے بعد وہ پتھر اٹھا کے بھی لے گئے تھے دو تین ٹرک پتھر گیا تھے وہ پتھر اٹھا کے لے گئے تھے میں بہت خوشی کی بات ہے جے رسطہ سیدھا سرسا کڑا مالی اور تلوانڈی سابو وہاں سے آدمی ایدھر سے گودرتے ہیں بھٹھنڈا بھی سے بھی در ملک گودرتے ہیں بہت مطلب کے بائی پاس روڑا ہے ایسی بات نہیں چھوٹی موٹی روڑنیا ہے جے بابا جی کے اس نے بنایا ہوا پل لیکن آج پندرہ سال بیس سال ہمارے کو اس کے پل کی روڑنی بڑی میں بہت خوشی کی بات کہتا ہوں جو آج جو نیم پتھر رکھا گیا لیکن یہ نیم پتھر نہ رہا جائے میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں بھی یہ نیم پتھر نیڑا نہ چاہیے اس کو روڑ کو بڑھنا چاہیے اور بہت خوشی کی بات ہے جو بنایا ہے میرے کو بہت خوشی ہے بچے بھی جاندے سرسے پڑھا برسوں میں جاندیاں لوکل پتھر لگیاں جتنا اتھے پیدا ہو رہے ہیں لوک جا رہے ہیں اپنے جیٹی روڑ سارنی میں ادھر نہیں جاتا جتنا اتھے جا رہے ہیں اس روڑ تو سان بہت خوشی ہے سب تو پہلا دے دو یار دے بچ باب بھائی نے پڑھ بنوایا ساڑے باس تے رستہ ملہ بلکل صدہ کر دتا اس تو باج سرکارہ نے سب تو پہلا میڈیا دے بہت تانوا دا جنہاں نے ساڑی گالو پر تکر پچاؤں دے رہے ہیں وہ ساڑی خوابر لاؤں دے رہے ہیں جی رستہ خراب ہے اس نے صحیح کرنا چاہیے ہیں اس نے بہت دیکھتا رہی ہے اس تو بات دے بچ پھر جتو بجے پی دی سرکار آ رہی ہیں تو انہاں نے سانو پورا صحیح یوگ دتا بیسی تھوڑا کام میں کرنے کرنا ہی ہیں پھر مانگتا ساڑی جڑی سی گئی ہے دو ہیار شے چپل تیار ہو گیا سی اوڈ دو بعد اوڈی ساڑی مانگ شروع ہوگی جیڑا کی سرسہ سانو چونہ کلومیٹر پہنے سی ہے اتھو اٹھ نو کلومیٹر ہی سرسہ سارا سفر رہ گیا باکی جیڑی گل ہے ساڑا جیڑا وشواش آج ہے اس پالٹی نے جت لیا وہ اسی بہت خوش ہیں گے پہلا آنے پالٹی ہیں سانو لاری لاک کے جاندیں گا رہیں گے کوئی سمان چکا لیا سیٹ لیا پھر چکا لیا پر ہون سانو بشواش آج ہے جیڑے جوارتارنا اٹھنا اٹھانگیاں ہیں ایک کام سرے چڑھو گا شڑک بان رہی ہے ایتھے نال جی مالو اسی سرسے نڑا انہا نجدیک جڑ گئی انہا بادیاں ہو گیا ہے سسٹم بھی مالو ساڑے پینڈ دی ترکی چاہ انہا انہیں مالو پیدا کرنا ہے راستہ جیڑا ہے اتھو نیان جاندہ سانو بہت سوک ہو جوا جی بہت ودیہ کام میں جی ہے بی جی پی سرکار نے ساڑے باستے بہت ودیہ اپرالہ کرے جی ہے جکیش مہتہ جیلا پارشت جی کا اور سسپال جی کمگوز کا اور ہمارے پردی پراتو سریع جی کا بہت بہت دنیا باد کرتا ہوں کیس راستے کے لیے جو انہوں نے یوگدان دیا ہے ہمارے ساتھ مل کر کے اور برسانت کے موسم میں یہ بہت زیادہ دکت ہی ہے ہمارے کو اور اب بھی اس کا بہت اچھا ہمارے کو پروفیٹ ملا ہے کہ ہمارے نزدیک سرسہ جو لگتا ہے یہاں سے صرف تقریباً دس پندرہ منٹ لگتے ہیں یہ پہلے لگ بگ کھیرے کاؤں ہو کے جانا پڑتا تھا جس میں بہت زیادہ سمیں لگتا ہے سمیں کی ببچت ہوئی ہے تو یہاں پہ میں کل ملا کر کے کہوں تو لوگوں میں اس جو روڈ کے نرمان کی جو خوشی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی لوگوں نے کہا کہ ملے والا کے ساتھ ساتھ آس پاس کے جو پندرہ سے بیس گاؤں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں پنجاب کے مکہ شہروں کی بات کروں تو ان سے بھی یہ روڈ جو ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے اگر یہاں سے سرسہ کی بات کروں تو سیدھا اگر اس پول کے اوپر سے جاتے ہیں تو میں پندرہ یا بیس منٹ میں سرسہ کا رشتہ جو ہے تیہ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ پول نہ بنا ہوتا ہے یہ روڈ نہ اگر خراب ہوتی تو یہاں سے ان کو خیرکہ ہو کر کے جانا پڑتا تھا تو جس سے کی ایک گھنٹہ ان کا سرسہ پہنچنے میں لگتا تھا تو کل ملا کر کے پینتالیس منٹ کا سمیں جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے بچے گا اور یہاں کے لوگوں نے ایک اپیل بھی کیا ہے کہ جس پرکار سے پیچھے اس کا سیلانیاس ہو گیا تھا نیو پتھر ڈال دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جو پتھر ہیں وہ اٹھا کے واپس چلے گئے تو ایسا نہ رہ جائے یہ جو روڑ کا نیو پتھر رکھا گیا ہے اس کو پورا بنایا جائے تو ان لوگوں کو بہت زیادہ راحت ملنے کا کام کرے گی کیمرہ سایوگی مکیش گودارہ کے ساتھ رمیش جاکھر کے حریانہ